ابھی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سٹی کرشن مہامند کا چاپ کہہ لیتے ہیں جو منڈیٹر ہیں ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے 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 کرشن ہرے کرشن کرشن ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے جیشے کرشن دوستو تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو جب آپ کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ پہ خود دوکھی ہو جاتے ہیں اتنے دکھی ہو جاتے ہو اتنا کہ آپ چاہتے ہو کہ جسٹ وہ پھر سے آپ کو ریٹن لے جائے لیکن آپ لوگ یہ بھول جاتے ہو کہ وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں اس کو میں ایسے ڈیفائن نہیں کروں گا کہ اگر وہ آپ کا ہوتا تو آپ کے ساتھ رہتا ہے نہیں میرا ایسا کوئی کنسل نہیں میرا کنسل یہ ہے کہ سوم سرکش بھگوان نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی انسان کا آپ کی لائف میں آنا اور جانا یہ پہلے سی ریٹن ہے اس میں آپ کی گلتی ہے نہ آپ کے پارٹنر کی گلتی یا کسی کی کوئی گلتی نہیں یہ نیتی کا چکر ہے نیتی میں کسی انسان کا آنا پہلے سے تیہ ہوتا ہے اور کچھ سمیے کے بعد جب اس کا جانا تیہ ہوتا تو وہ چلا جاتا ہے اور جو بھی سیچویشن کرییٹ ہوتی ہے وہ بھائی ڈیفولٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے سو اس کے لیے آپ کو نہ تو خود میں گلٹی فیل ہونا ہے اور نہ ہی سامنے والے کو وہ گلت سمجھنا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ گلت نہ وہ سہی بس یہ ٹائمنگ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز اکورڈنگ ٹو نیتی ہوتی ہے کیونکہ نیتی میں سب چیزیں پری ڈیفائن ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب چیزیں پری ڈیفائن ہیں وہ پہلے سے یہ کوئی آئے گا کتنے سمیہ کب آئے گا کتنے سمیہ رکے گا اور کب چلا جائے گا یہ سب پری ڈیفائن ہے سب سرکیشن بھگوان نے کہا ہے کہ اس پورے برمان کا میں مالک ہوں اس برمان کی ہر ایک چیز پر میرا عدی کار ہے اور میں ہر ایک چیز کا مالک ہوں میں جب چاہتا ہوں جیسا چاہتا ہوں ایسا کرتا ہوں کسی کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ بھگوان سرکیشن پرم نیاما کے ان کا ہر ایک چیز پر کنٹرول ہے اور ہم لوگ نینت رکھیں یعنی کہ ہم لوگ پر پربو کا کنٹرول رہتا ہے سو ہمیں اگر پربو نے ہمیں کوئی چیز دی ہے جب تک دی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھے اس کا پونڈ آنند لیں لیکن جب وہ واپس لے لیں تو اس کے لئے دکھیں نہیں ہونے چاہے کیونکہ اگر وہ بھگوان نے دی ہے تو بھگوان نہیں واپس لے لیا اور ہمیں اس کے لئے شوق نہیں کرنا چاہے ڈیپریشن میں کبھی نہیں جانا اگر آپ کو کبھی ڈیپریشن جیسا فیل ہو تو اس کے لئے سیمپل سا یہ منتر یاد رکھ لیں کہ جو چیز آپ کی تھی نہیں اس کے لئے ہمیں سوق بھی نہیں کرنا ہے جو چیز پربو کی ہے پربو نے چاہاں دی اور پربو نے اپنی چیز لے لی مالک نے دی مالک نے چیز ریٹن لے لی تو ہمیں اس کا کہہ کو دکھ ہے نا کیونکہ اگر پربو اور سمیے کے لئے چاہتے تو وہ اور سمیے کے لئے ہمارے ساتھ لیتے پربو نے جیتنے سمیے کے لئے چاہتے لیے ہمارے ساتھ رہے اسی کے لئے بھگوان سری کشن نے کہا ہے کہ آپ کو سری کشن مہامند کا جانب کرنا چاہیے بھگوات گیتہ میں لیکھا ہے سو سری کشن مہامند اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہرے کشن ہرے کشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 جائے سری کشن